کوئلہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز کو اگر جلا دیا جائے تو اس کی جتنی بھی سمپون شکٹیاں ہوتی ہیں ویسے کوئلے میں چلی جاتی ہیں بلکہ کالی ودھیا میں اور بہت ساری منتر سادناؤں میں کوئلے کا استعمال کیا جاتا ہے اور وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ جلنے کے بعد جو راک بچتی ہے جو کالا حصہ بچتا ہے جسے کوئلہ بولتے ہیں اس میں کجب کی شکٹیاں ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ صرف کوئلہ ہی ہیرے کو اتھپن کر سکتا ہے کیونکہ کوئلے میں شکٹی ہی اتنی بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کچھ خاص کریاؤں کو کرتے ہیں کچھ خاص سادناؤں کو پریوک کرتے ہوئے کوئلے کا استعمال کرتے ہیں تو کوئلے سے بہت ساری چیزوں کو کیا جا سکتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں کچھ بڑی ہی زیادہ خاص جانکاری کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کی کس پرکار کوئلے کا استعمال کرنے سے آپ اپنے ہر پرکار کے شطروں سے تجھوٹکارہ پا ہی سکتے ہیں بلکہ اگر آپ کی کوئی ایسی منوکامنا ہے جو کافی لمبے سمیسے پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور اس کے لیے آپ کافی محنت کر رہے ہیں کافی پریاس کر رہے ہیں تو کوئلے کا استعمال کر کے آپ اپنی ہر پرکار کی منوکامنا کو بھی پونڈ کروا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو بلکل دھیان سے دیکھ کر سبی باتوں کو آپ دھیان سے سمجھ لیں کیونکہ تنتر پریوگ میں سبی باتوں کو سمجھنا اور جاننا بہدہ وشک ہے نہیں تو یہ کریا آپ کے لیے کاریک کر ہی نہیں پائے گی اسی لیے دھیان سے ویڈیو کو دیکھ کر سبی باتوں کو آپ سمجھ لیں لیکن اس سے پہلے بھگوان شیو کو نمازکار کر لیں کمنٹ بوکس میں اوم نماز شیوائے لکھ کر ویڈیو کو لائک کر دیں جس سے بھگوان شیو کی کرپا پر ہمیشہ بنی رہے ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیو ہی بھسم داری ہیں جن کے سامنے ہر ایک چیز آ کر بلکل رک جاتی ہے یعنی کہ ہر ایک چیز کو کرپا لینا ہی پڑتا ہے بھگوان شیو کی تب ہی وہ چیز دوبارہ جنم لے کر آگے بڑھ پاتی ہے تنتر میں بھسم داری ہونے کے بہت سارے کارن بھی بتائے گئے ہیں اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی تنتر پریوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں جو تنترک آدھی وغیرہ ہوتے ہیں اگھوری ہوتے ہیں وہے بھی اپنے اوپر بھسم لپیٹ کر رکھتے ہیں کیونکہ اس کا ایک بہت ہی خاص مہتو بتایا گیا ہے جو پھر کبھی ہم آنے والے ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس ویڈیو میں آپ یہ جان لے کہ کوئلے کا استعمال کر کے کس پرکار سرو منوکامنا کی پورتی کرائی جا سکتی ہے شترو سے چٹکارہ پایا جا سکتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے جیون میں شترو کی سمسیہ بہت زیادہ آدھیک ہے کوئی ایسا شترو ہے جو آپ کو بہت زیادہ آدھیک پریشان کرتا ہے ہمیشہ ہی آپ کو تنگ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے کیونکہ آج گل کے جمانے میں شترو سبھی لوگوں کے بہت زیادہ آدھیک ہوتے ہیں جراسا آپ کسی کو کچھ بول دیں گے تو بس وہی شتروتہ نکالنے کے لیے نکل پڑتا ہے بلکہ کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی بھائی بہن ہی ایسا شترو کا ویہوار کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر بلکل بھی پرسند ہو نہیں پاتے ہیں اگر آپ اچھا کھائیں گے اچھا کمائیں گے تو اس سے ہی انہیں کافی جلن ہونے لگ جاتی ہے کافی رشتے دار ایسے ہوتے ہیں کہ بس آپ کا نقصان کیسے ہونا چاہیے اسی کی کاملہ کرتے رہتے ہیں اور اس بارے میں کافی لوگ ہمیں بتاتے بھی ہیں تو دوستو یہ جو پریوگ ہے یہ شترو کو سماپت کرنے کے لیے یعنی کہ اگر اس کے من میں ہمیشہ ہی آپ کے لیے دشمنی کا سبھاو رہتا ہے اور وہ آپ کا رشتے دار ہے یا پھر ایسی کوئی جگہ پر ہے جیسے کافی لوگوں کے ایسے شترو ہوتے ہیں جہاں پر وہ کارے کرتے ہیں انہیں نیچے گرانے کے لیے وہی پر ان کے آسپاز ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے شترو بن جاتے ہیں تو ایسے میں اس پریوگ کو کر کے ہر پرکار کے شترو سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس پریوگ کو کرنے کے لیے منگلوار کا دن شنیوار کا دن اماوسیہ کا دن سب سے زیادہ خاص ہے آپ کو کیول اتنا کرنا ہے کہ ایک دیپک تیار کر لینا ہے دل کے دل کا دیپک لینا ہے اور اس میں 51 لونگ آپ کو ڈالنی ہے اور اسی دیپک سے بجرنگ بان کا پارٹ کرتے ہوئے بھگوان ہنومان کی آرتی اتارنی ہے بھگوان ہنومان کو سنکٹ موچن کہا جاتا ہے جو شترو پر وجر کی طرح پرہار کرتے ہیں تو دوستو 51 لونگ اس میں ڈال کر بھگوان ہنومان کی آرتی اتارنی ہے اور اس دیپک کو یوں ہی ایسے ہی رکھ دینا ہے اس کے بعد اگلے دن ان لونگ کو جلا کر بلکل کوئی لائن کا بنا لینا ہے اور اس لونگ کو آپ کپور کی سہتہ سے بڑی آسانی سے جلا سکتے ہیں یا پھر کسی بھی چیز کے اوپر رکھ کر گی سادھی کے اوپر رکھ کر ان لونگ کو جلایا جا سکتا ہے لونگ بلکل کوئی لے میں تبدیل ہو جاتی ہے بس پھر آپ کو اسی لونگ کے استعمال سے ایک منتر کو پیپل ورکش کے پاس جا کر لکھنا ہے آپ کو یہ منتر آپ دھیان سے سن لیں کہ لکھنا کس پرکار ہے لونگ کی سہتہ سے ہی لکھنا ہے تو اس منتر کو دھیان سے سن لیں اوپ پنچ مکے حنومتے فروم 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 سکل شتر سنگھارنائے سواہا آپ کو بتا دیں کہ فروم بھگوان حنومان کا بیج منتر ہے یعنی کہ بھگوان حنومان کی سبھی شکتیاں اس بیج منتر میں وراجمان ہوتی ہیں تو ایک بار پھر سے اس منتر کو سن لیں اوپ پنچ مکے حنومتے فروم 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 سکل شتر سنگھارنائے سواہا تو اس منتر کو آپ کو لونگ سے لکھنا ہے اور نیچے اپنے شتروں کا نام لکھ دینا ہے پیپل ورکش کے پاس اگر کوئی سیمنٹ والی جگہ ہے تو وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں نہیں تو کسی بھی ایٹ پر لکھا جا سکتا ہے اور اس ایٹ کو پیپل ورکش میں دبایا جا سکتا ہے اگر آپ ایٹ پر نہ لکھ پائیں تو سب سے سرل آپ کوئی سفید رنگ کا کاغج لے لیں اور اسے اپنے گھر سے ہی لکھ کر لے جائیں آپ کو دبا دینا ہے ماتر گیارہ دن میں ہی شتروں اپنے آپ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ جب تک آپ سے دشمنی کا سبھاو اس کے من سے نہیں نکلتا ہے تب تک وہ پریشان ہوتا ہی رہتا ہے اور اس پریوک کی سب سے زیادہ خاص بات تو یہ ہے کہ جتنا شتروں آپ کو نقصان پہنچانا جائے گا جتنا آپ کے بارے میں غلط سوچے گا اتنا ہی غلط اس کا ہی ہوتا چلا جائے گا تو ایک دن آ کر وہ بلکل آپ سے دشمنی کا سبھاو ہی ختم کر دے گا یہ پریوک اتنا پرچند ہے کہ ترنت ہی اس کے اثر ملتے ہیں کافی بار تو اگر آپ کے شتروں کمجور ہیں تو اس کا پربھاو ایک دن سے ہی ملنے لگ جاتا ہے نہیں تو گیارہ دن میں اس کا نشجت ہی پربھاو ملتا ہے اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے من میں کوئی ایسی اچھا ہے جسے آپ پونڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو گولر ورکش کی لکڑی لے کر آنی ہے اور اس لکڑی کو کسی بھی چمیلی کے تیل میں ایک دن کے لیے دوبو کر رکھ دینا ہے اور اگلے دن اس لکڑی کو نکال کر جلا دینا ہے اور اس کے بعد یہ پریوک آپ کو کرنا ہے کہ اس گولر ورکش کی لکڑی سے جسے آپ نے جلا کر کوئیلا بنا دیا ہے سب سے پہلے تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی لونگ جلائیں گے لکڑی جلائیں گے تو اتنی ہی آپ کو اسے جلانا ہے جتنا اس کا کوئیلا بن سکے بلکل راکھ اسے نہیں کر دینا ہے نہیں تو پھر یہ کوئی بھی کاریکی نہیں بچے گی تو اسے جلانے کے لیے آپ اس کی کریا کو بھی سمجھ لیں کہ جلانا کس پرکار ہے جیسے ہی آپ اسے جلائیں گے تو یہ دھیرے دھیرے کوئیلے میں تبدیل ہونے لگے گی جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہارڈ ہے لیکن کوئیلا بن چکا ہے ویسے ہی آپ آگ بجھا دیں اس کے اوپر پانی ڈال دیں کیونکہ اس پریوگ میں راکھ کا استعمال نہیں کرنا ہے کیول کوئیلا ہی آپ کو بنانا ہے جب آپ کسی چیز کو جلاتے ہیں تو سب سے پہلے بھی جلتی ہے اس کے بعد کوئیلا بنتی ہے اور جب کوئیلا بن جاتا ہے تو اس کے بعد ہی اس کی راکھ ہوتی ہے تو بس ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکنا ہے اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بلکل دھیان سے سبھی باتوں کو آپ سنتے جائیں جس سے پریوگ کرنے میں آپ کو آسانی رہے تو جب اس پرکار اس گھریہ سے آپ کوئیلا بنا لیں گولر ورکش کی لکڑی کا اس کے بعد آپ کو اس لکڑی سے کسی بھی بھگوان وشنو کے مندر میں جا کر کسی بھی دیوار پر کسی بھی بیڑ پر کسی بھی چیز پر آپ اپنی اچھا بس لکھ کر آ جائیں جیسے کی آپ کو کوئی ورکش دکھتا ہے تو بس اپنی اچھا اس ورکش پر آپ لکھ دیں تو اسی لیے بہت ساری لمبی چوڑی کہانی آپ کو نہیں لکھنی ہے کیول ایک لائن میں ہی اپنی اچھا کو آپ کو لکھنا ہے آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے کہ بہت ساری اچھاوں کو جوڑ کر آپ بلکل ایک ایسے کی طرح بنا لیں نبند بنا لیں اور اس نبند کو وہاں پر لکھائیں تو یہ آپ کو گلتی بلکل بھی نہیں کرنی ہے کیونکہ ایسا کرنے سے کوئی بھی اچھا پھر پورن نہیں ہو پائے گی اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کرتے ہیں تو یہ اچھا بس ایک ہی ہونی چاہیے نہیں تو اگر آپ بہت ساری اچھاوں کو بول دیتے ہیں تو ان میں اسے پھر کوئی بھی اچھا پوری ہو ہی نہیں پاتی ہے کیونکہ ایک سمیہ میں ایک ہی اچھا کو پورا کرایا جا سکتا ہے اس کے بعد دوبارہ دوسرے اچھا کے لیے آپ اس پریوک کو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک لائن اس کی بنا لیں اور کم شبدوں میں اسے بنائیں جس سے آپ کو لکھنے میں اسے آسانی رہے تو کسی بھی ورکش پر کسی بھی دیوار پر بس آپ اپنی اچھا کو لکھ دیں اور یہ ہے کہ اول بھگوان گشنو کے مندر میں ہی کرنا ہے اگر آپ کو دیوار نہیں مل پاتی ہے کوئی ورکش بھی نہیں مل پاتا ہے تب بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے آپ کہیں سے بھی پیپل کا پتہ توڑ لیں اور اس پر اپنی اچھا کو لکھ دیں اور یہ پتہ جا کر وشنو مندر میں دبا کر آ جائیں اگر آپ پتے پر کوئیلے سے اپنی اچھا کو نہ لکھ پائیں کیونکہ اسے لکھنے کے لئے ٹیکنیک کا استعمال کرنا جروری ہے تو اگر یہ ٹیکنیک ہم آپ کو سمجھائیں گے تو ویڈیو جیادہ آدھیک لمبا ہو جائے گا تو اگر آپ پیپل پر لکھ پائیں پیپل کے پتے پر لکھ پائیں تو اچھا ہے نہیں تو اس کے اسطحان پر کوئی بھی بھوج پتر لے کر آپ اس بھوج پتر پر بس اس لگڑی سے اپنی اچھا کو لکھ کر بھگوان وشنو کے مندر میں کسی بھی ورکش کے نیچے جا کر اسے دبا دیں ماتر اس ایک پریوک کو کرنے سے جو بھی اچھا آپ اس کی اپنے اس پتے پر لکھیں گے یا اس بھوج پتر پر لکھیں گے یہ اچھا ماتر 21 دن میں پوری ہو جاتی ہے اگر اچھا چھوٹی ہے تو بہت تیجی سے پوری ہو جاتی ہے جیسے کی چار پانچ دن میں ہی اچھا پوری ہو جاتی ہے بھے اپنے آپ ہی پوری کروا لیتے ہیں اس پریوک کو یعنی کہ اس یہ جو پریوک ہے یہ بھگوان وشنو سادنا کے تنتر پریوک ہیں اگر ان پریوک کے ساتھ بھگوان وشنو کی سادنا بھی کر لی جائے تو اس سے اچھا اور سونے پہ سوہاگا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ہی پریوک دورنت اچھا پورتی کی شکتی اور سدھی سادھک کو پردان کرتے ہیں اب آپ چینل کو اوشش سبسکرائب کر کے رکھیں اور بیل بٹن کو جرور دبا کر رکھیں کیونکہ جب بھی ہم آپ کے لئے ایسی ہی خاص جانکاری لے کر آتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ہی کیونکہ ہی کیول اسی چینل میں آپ کو خاص جانکاری تنتر پریوک آدھی بتائے جاتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل بٹن آوشش دبا کر رکھا کریں جس سے جیسے ہی ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر لاب اٹھا سکیں اوم نمش شیوائے ہر ہر مہاتیر